بطور خاص ہمارے سلسلے قادریہ چشتیاں کمالیہ کے جو بزرگ حضرات ہمارے والی سادر محمد اندالے وغیرہ بزرگوں نے جو اسباق دیئے ہیں انہیں سے ایک سبق ہے کہ تصوق کا خلاصہ کیا ہے تو حضرات نے ان حضرات نے فرمایا کہ خالق کی حقیقت کیا ہے بندے کی حقیقت کیا ہے یا مخلوقات کی حقیقت کیا ہے اور ان دونوں میں رب کیا ہے اس کی جانکاری مل جانا ہے اس کی پہچان ہو جانا ہے خالق کی پہچان مخلوق کی پہچان اور خالق مخلوق میں ربط کس قسم کا ہے جوڑ کس قسم کا ہے یہ کھل جائے یہ سمجھ میں آ جائے تو بہت کچھ آسان ہو جاتا ہے سمجھے آنے پہچان پوری نہیں ہونے سے آدمی کنفیوز رہتا ہے یا ہستی کا پتہ نہیں چلتا ہے پہچان پوری نہیں ہونے سے مثال کے طور پر جنرل ٹرین میں کوئی بیٹھا ہوا ہو یا بس میں بیٹھا ہوا ہو دہاتی لوگ عام طور پر جیسا بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ گے ایک آدمی کے بازو اور بازو لوگ گھٹکی کے آدھی ہوتے ہیں بازو سیگریٹ کے آدھی ہوتے ہیں تو اس کے بازو بیٹھ کے سیگریٹ جلا کے پینا شروع کر دیئے چھٹا بیڑی سیگریٹ جو بھی ہو بازو والے کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن فکر نہیں کر رہا ہے اس کی اور محسوس اس کا احساس نہیں ہو رہا کہ بھئی بازو والے کو تکلیف ہو گی بس تو رہتے ہیں وہ بازو والے کو تکلیف ہو رہی اس کا احساس نہیں ہے اور سے سننے کی مثال ہے آسان ہے وہ سیمپل سی ہے اس آدمی کو جو بازو بیٹھ کے سیگریٹ پی رہا ہے وہ بس سے اترا اتر کے ایک آفس کو گیا اس آفس میں اس کو ایک آفسر سے کام ہے تو وہ آفسر میں گیا آفسر سے ملنے گیا تو دیکھا کہ وہی آدمی ہے جو میرے بازو بیٹھا ہوا تھا بس میں جس سے مجھے کام ہے جس سے میری فائل منظور کرانا ہے یا جس سے میرا مسئلہ حل ہونا ہے ظاہری اعتبارات سے تو ایک دم چمک جاتا ہے یہ تو وہی بندہ ہے جو میرے بازو بیٹھا تھا اور جس کو میں نے تکلیف دی سیگریٹ کا دھوان چھوڑ کے بازو بیٹھ کے یہ کر کے وہ کر کے تو اتنا بڑا آدمی ہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے اس کی حالت بدل جاتی ہے وہ ایک دم عدب سے کھڑے ہو جاتا ہے سوری بولتا ہے معافی چاہتا ہے ارے میں نے آپ کو پہچانا نہیں میں نے آپ کے ساتھ گستاخی کی آپ کے اوپر سیگریٹ کا دھوان بھی چھوڑ دیا تو ایک مثال دی بزرگو انیر فرمایا کہ یہ اس کی پہچانت نہیں ہونے کی وجہ سے یہ ہوا اگر وہ پہلے سے جانتا کہ یہ وہ آپی سر ہے جس سے مجھے کام ہے آپ اس میں تو ایسا کرتا ایسا نہیں کرتا بچوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی نہ مثال تو فرماتے ہیں پہچانت جو ہے نہیں یہ آدمی کو بدل کے رکھ دیتی ہے یہ آدمی کو بدل کے رکھ دیتی ہے اسی لئے فرماتے ہیں پہ پہچانو تسبب پہ ایک لفظ آتا ہے عرفان علم و عرفان بولتے ہیں نا علم مانے جاننا عرفان مانے اچھی طرح جاننا اور پہچاننا تو صوفیاء اکرام اولیاء اکرام کی تعلیمات میں اصباب میں کتابوں میں ملتا ہے لفظ عرفان تو پہچان تو پہچان پر آدمی کا شعور چینج ہو جاتا ہے اس کے احوال چینج ہو جاتے ہیں اس کی قیفیت چینج ہو جاتی ہے تو فرماتے ہیں کہ ہم ہر بھائی ہر بہن ہر مسلمان بھائی بہن بالخصوص ذمہ دار ہے اس بات کا کہ وہ اللہ کو پہچانے اور ہر انسان ذمہ دار خواب کوئی بھی ہو وہ اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرے غیر مسلم بھی اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ اللہ کو ایک انداز میں ایک حسطی کی حصیت سے پہچانے ہیں ورنہ پوچھے جائیں گے پٹائیوں کی کوئی نبی اور رسول ان تک نہیں پہنچا بھی تو اللہ کی توحید پہچانے نہیں پہچانے پوچھا جائے گا کوئی دین کے دعی ان تک نہیں پہنچے تو بھی اللہ کی توحید کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا امام آزم اب انفر رحمت اللہ اللہ کا قول ہے دیگر دین کی تفصیلات شاید نہیں پوچھی جائیں گی اس لئے کہ ان تک نبی نہیں پہنچے رسول نہیں پہنچے دین کے دعی نہیں پہنچے لیکن اللہ کو پہچانا نہیں پہچانا وہ پوچھا جائے گا پوری دنیا کے لوگوں سے تو خلاصہ کیا ہے پہچان بہت اہم چیز ہے شناخت پہچان بیٹا باپ کو پہچانے باپ بیٹے کو پہچانے بچے ماں کو پہچانے ماں بچوں کو پہچانے تو اس سے بہت کچھ حقوق ادا ہوتے ہیں بچے کو معلوم ہی نہیں میری ماں کون ہے تو وہ کس کے ماں کی حیثے سے کس کا حف ادا کرے گا باپ جانتا ہی نہیں کہ میرا بچہ کون ہے تو وہ باپ کے اوپر جو ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ بیٹے کے میرے اوپر یہ یہ حقوق ہے وہ کیسے ادا کرے گا تو پہچان سب ضروری ہے اسی کے ساتھ متعلق ہوتی ہی باتیں تو دوستوں عزیزوں سوال یہ ہے کہ اللہ کون ہے اللہ کی پہچان کیا ہے کالج کا بچہ اسکول کا بچہ آپ لو میں سے کسی کو پوچھ لیا بچوں سے بات کر رہا ہوں یہ غیر مسلم بھائی کبھی کبھی رستے میں مل گیا بس میں مل گیا ٹرین میں مل گیا بولا اللہ میں بولے تو کون اللہ تعالیٰ بولے تو کون اللہ کون ہے کیسا ہے تو ہم کیسے تعریف کرائیں گے کیا جواب دیں گے ہوں تو اس کو بتلایا گیا ہے کہ کم بیسک درجے میں آپ پانچ اللہ کے نام کسی کی بھی شنات یا تو کام سے ہوتی ہے یا نام سے ہوتی ہے کسی کی شنات پہچھان کس سے ہوتی ہے کام سے یا نام سے مہتمم صاحب تو مہتمم یہ ان کا نام ہے یا ان کا کیا کہتے ہیں اپنے اہدہ ہیں سمجھے آپ اس سے ان کی پہچان ہوتی ہے نازم پہچان ہوتا رہی ہے نام سے ڈاکٹر صاحب انجینئر صاحب کلیکٹر صاحب گوورنر صاحب یا پھر کام سے پہچان ہوتی ہے کہ بھئی کوئی آدمی میستری کا کام کر رہا ہے تو اس کا کام دیکھ کے بولیں گے کہ آدمی میستری ہے کوئی لیبر ہے تو مزدوری کر رہا ہے تو بولیں گے وہی مزدور ہے لیبر ہے تو کام سے پہچان ہوتی ہے نام سے پہچان ہوتی ہے یا کام سے پہچان ہوتی ہے تو اللہ عز و جل کے پہچان کے لئے بھی ہمیں اللہ کے ناموں اور کاموں کا سہارا لینا پڑے گا اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشادات میں اللہ تعالیٰ کا تعارف اللہ کے ناموں اور کاموں سے ہی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور کاموں سے ہی اللہ کا تعارف ہے تو اللہ کے تعارف کے لئے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے اللہ کا خالق ہونا اللہ کون ہے اللہ وہ ہے جو میرا خالق ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے پیدا کرنے والا جو ہے وہی خالق اور جو خالق ہے وہی اللہ ہے یہ بولنا ہے اللہ کونے بولے تو یہ جواب نہیں جو خالق ہے وہ اللہ دوسری صفت جو اسی سے ریلیٹڈ ہے متعلق ہے ملی ہوئی ہے کہ جو پیدا کرتا ہے وہی مالک اور اونر ہوتا ہے مثال کے دور پر آپ نے کمپنی میں اینڈ بنایا ہوں تو اینڈ کے مالک میں ہوں گا آپ ہوں گے آپ ہوں گے اس لئے کہ آپ بھی بنائیں ارے بھائی میں ہی بنایا میری کمپنی میں میری محنت سے میرا خون پسینا بہاں کے میں ہی بنایا تو میں ہی جو میری جھے چیز تو جب اللہ خالق ہے اس کے تو اللہ ہی مالک بھی ہے اونر بھی وہی ہے ارے یہ کھیت کس کا ہے بھائی بہت اچھا لہر لہا رہا ہے اچھی فصلہ آئی ہوئی ہے تو بلتے فلاں صاحب کی ارے انکہ نہیں ہے وہ انکہ ہوں گا جی تو نینے نے انہوں جو اس پہ محنت کرے بھائی انہوں جو اس پہ محنت کرے ان کی زمین ہے ان کی چھتی ہے وہ تو جو مالک ہے وہی اللہ ہے وہی اللہ ان مالک کیوں ہیں اس لیے کہ انہیں وہی خالق ہے اچھا جو مالک ہوتا ہے وہی تصرف کر سکتا ہے وہی حکم چلا سکتا ہے آپ کی زمین میں میں جا کے کچھ بھی کرنے گیا تو آپ میرا گلہ پکڑ لیں گے یہاں کیا کر رہا میری زمین ہے آپ کے ہاتھ پہ ایک نوکر کام کر رہا ہے بازوالا آپ کے نوکر کو آڑا رہا دی رہا ہے یہ کر رہے وہ کر رہے وہ کام کر یہ کام کر رہے وہ بولتے ہوتے مارا نوکر نہیں ہے میرا نوکر ہے میرا حکم مانگتا ہوں تو جو مالک ہوگا وہی حکم چلائے گا جو مالک ہوگا وہی حکم چلائے گا تو جو مالک ہے وہی اللہ ہے اور اللہ مالک کیا کو ہے اس لئے کہ وہ خالق ہے اور جو خالق ہے وہی مالک ہے اور جو مالک ہے وہی حاکی میں اسی کا حکم چلے گا یہ معمولی صفق نہیں ہے میرا اللہ مالک ہے اسی لئے اسی کا حکم چلے گا بہت بڑا سبخ ہے یہ اور سے سنیے آپ ہمارے نوجوان کو پوچھے یہاں ایسے بالاں کئی کو رکھ لیا رہے ہیں کیسے کیسے فیشنیبل بالاں آ رہے ہیں نوجوان بچے جانتے رہے ہیں کیسے کیسے کٹنگ آ رہی ہیڈ سٹائل کے تو ایسے بال کیوں کٹا ہے میرے بالاں میری مرضی میرے بالاں تو تیرے بالاں کہاں hr bho اس کے مالک تیرے بھی اللہ مالک تیرے بالاں کے بھی اللہ اچھ مالک ہے تو تیرے اوپر بھی ان کا حکم چلنا تیرے بالاں کے اوپر بھی ان کا حکم چلنا ہے بہت بڑا سبخ ہے یہ خالی مالکی ہے سمجھ میں آگئے تو اس شریعت صدر جاتیت بھی کی شریعت پہ آ جاتا ہوں غلامی میں آ جاتا اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں آ جاتا اتنا جامع سبق ہے دکھنے میں سمپل دکھ رہا اللہ میں خالق ہے مالک ہے حاکم ہے سمپل بات ہے کس کو نہیں معلوم ہے سب کو معلوم بولتے لیکن سمجھ نہیں ہے اس میں گہرائی میں نہیں جا رہے اس کے اثرات اور نتیجے کیا کیا نہیں کر رہے وہ غور نہیں کر رہے بھئی جو مالک ہے اسی کا حکم چلے گا نا غور سے سنیے حکم اس لئے چل رہا ہے کہ مالک ہے اور مالک بننے کے لئے فرماتے ہیں والی صاحب اور احمد لالے مالک بننے کے واسطے بنانا یعنی تو خریدنا کیا کرنا مالک بننے کے واسطے یا تو بنانا یا تو خریدنا اب تم اپنے آپ کو بنا لیے یا تم اپنے آپ کو خریدے اپنے بالا بنا لیے اپنے بالا خریدے تو تمہارے حیج نہیں ہو یہ آنکھ تم اپنی بنا لیے یہ آنکھ خریدے تو تمہاری نہیں ہوتی آنکھ یہ کانا بنا لیے یہ کانا خریدے تو تمہارے نہیں ہوتے پھر کس کی ہے یہ اللہ کے تو اللہ ہی اس کا خالق ہے اللہ ہی مالک ہے لہذا اللہ ہی کا حکم اس پر چلے گا یہ ہے اولیاء کا سبق اللہ کے ولیوں کا سبق یہ ہے بہت گہرا سبق ہے سمجھا تو عدمی تو حکم اسی کا چلے گا جو مالک ہے ان الحکم اللہ للہ خلق کی صفت اللہ ہی نے بنایا آسمانوں کو زمینوں کو اور ان تمام مخلوقات جو ان دونے کے درمیان ہیں اللہ ہی خالق ہے اللہ ہی کے لئے وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں جو زمینوں میں ہیں جو ان دونوں کے درمیان ہیں اور جو زمین کے گہرائیوں میں ہیں سب اسی کا ہے سب اسی کا ہے لہذا لہو الحکم لہو الحکم اسی کا حکم ہوگا اسی کا حکم چلے گا تو اس کے چیزیں رکھ لے کے اپنے پاس اپنے جو اپنا حکم چلا رہے ہیں یہ بے ایمانی ہے یہ ناجائز قبضہ ہے یہ ناجائز ناجائز قبضہ ہے موٹے الفاظ میں آپ کی گاڑی پہ کوئی ادمی کھول لے کے چلانا شروع کر آتا تو کیا بولتے ہیں تو اس نے میری گاڑی چورا لی یہ غصب کر لیا تو نے میری زمین لے لی تو نے کیوں تیری نہیں ہوتی لیکن تو نے لے لیا تو ہم اس سے لڑتے ہیں اس لیے کہ بھئی وہ تیری نہیں ہوتی تو دوڑا سا سوچنا ہے کہ جب میں اور میری ہر چیز اللہ ہی کی ہے تو میں اس میں میں میری مرضی کیسے چلا سکتا ہوں میری باتیں کیسے چلا سکتا ہوں میرے اللہ کی چلانا پڑے گا بہت بڑا سواق ہے اللہ ہی کے لیے آگاہ ہو جاؤں کہ اللہ ہی کے لیے عالم خلق بھی عالم عمر بھی اس کے بھی بڑے تفصیلات ہیں اور علمی اعتبارات ہیں عالم خلق کے عالم عمر کے مستقل طور پر کسی ایسے بزرک سے کسی ایسے شیخ سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھنا جو یہ اس قسم کے گہرہ علم رکھتا ہو اس کی مجلسوں میں بیٹھنے سے معرفت کے دروازے کھلتے ہیں دل و دماغ کھلتا ہے حقیقت سمجھ میں آتی ہے اور پھر آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے تو بطور خاص قریب کے مشایف کو ڈھوڑنا آسانی سے جب سے ربط ہو سکتا ہے اس کی مجلسوں میں جا سکتے ہیں اس سے مل سکتے ہیں اس سے سوالات کر سکتے ہیں بہتر ہوتا ہے نہیں ہے اگر قریب میں تو دور کے شیخ سے بھی ربط کر سکتے ہیں لیکن رکھنا بہرحال بہتر رہتا ہے تو دوستو رازیز ہو یہ اللہ کی پہچان کے حوالے سے بات چل رہی ہے چوتھی خصوصی صفت جو اللہ تعالیٰ کے پہچان کے لئے ہوئے جو میرے کو پال رہا ہے ان میرا اللہ ہے جو میرے کو پال رہا ہے وہ ان کئی کو پال رہا بولے تو اس کی مخلوق ہے اس کے واسے پال رہا آپ کی اببہ آپ کی کئی کو کھلا رہے ہیں بولے تو میں ان کا اچھ بیٹا ہوں اس کے واسے میرے کھلا رہے ہیں اہرے غیرے نہ تو خیرے کھلا رہے گیا محلے کے دوسرے بچے وہ کھلا تھا میرا باوہ نہیں کھلا تھا میرے کو کھلا تھا کئی کو بولے تو میں ان کا بیٹا ہوں تو ساری مخلوق اللہ کی ہے اس کے واسے اللہ ساری مخلوق کے واسے انتظام کر رہے ہیں اس کو رب بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں اس کو ربوبیت بولتے ہیں اس طرح اللہ کی پہچان ہو رہی تمہارا اللہ کون میاں تیرا اللہ کون تو میرا اللہ وہ جو میرے کو پیدا کرنے والا ہے میرا اللہ وہ ہے جو میرا مالک ہے میرے پر اسی کی ملکیت ہے میں اسی کی ملکیت میں ہوں میرا اللہ وہ ہے جس کا حکم مجھ پر چلتا ہے اور ساری مخلوقات پر چلتا ہے اس کا حکم ہماری ہر چیز پر چلنا اس میں غور سے سنیے کچھ چیزیں شریعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمارے کو انتہان کے طور پر دیئے کہ یہ یہ کرو یہ یہ کرو تو ہم اپنے نفس و شیطان کے بھٹکاوے میں آ کر وہ کامہ نہیں کر رہے لیکن خود مثال کے طور پر میں شریعت کے بالا نہیں رکھا داری نہیں رکھا نمازہ نہیں پڑھ رہا ہوں سمجھو تو میں اپنی مرضی سے مخالفت کر رہا اللہ میں کی بات نہیں سن رہا ہوں لیکن سیم ٹیم اللہ تعالیٰ کا حکم میری ذات پر چل رہا ہے بالاں کو بڑھو بولے تو بال بڑھ رہے ہیں آپ بال کو آڈر دے سکتے نکو بڑھ بیاں بول گیا آپ کا دل دھڑک رہا ہے آپ اگر بولے ارے دل نکو دھڑک بولے تو نہیں دھڑکتا کیوں تو بھی دھڑکتے رہتا کئی کو بولے تو اللہ کے حکم کے تحت آڈر اللہ کا ملاوہ اس کو دھڑکتے رہے بول گیا سمجھ میں آرہا ہے آنکھ دیکھ رہی ہے آپ اگر آنکھ کو آڈر دیں کہ تو نکو دیکھ تب بھی ان دیکھتے رہتی اس لئے کہ اللہ کی جانب سے اس کو بینائی ملی ہوئی ہے اور مل رہی ہے کنٹینیو کنٹینیو مل رہی ہے جیسے چراغ میں روشنی نیچے سے پیل کی نتیجے میں کنٹینیو ملتے رہتی ہے تو روشن ہوتے رہتا ہے اور ہر دفعہ نئے تیل سے جلا پاتی ہے وہ پرانا تیل کام نہیں کرتا ہر آن ایک نئی شان ہر آن ایک نئی شان تو غرض ہم بعض چیزوں میں جس میں اپنا اپنا اثر چلتا ہے اس پہ اپنے لوگا نافرمانی کر لے رہے لیکن اللہ قادر ہے اس بات پر کہ ہم کو اس سے بھی روک دے لیکن اللہ نے انتہان کی خاطر یہاں ویسا نہیں روک رکھا ہے ٹھیک ہے کرو جو کرنا ہے وہ کرو پکڑ کا ایک دن ہے پکڑ کا ایک دن ہے بدلے کا ایک دن ہے یہاں تمہیں کچھ چھوٹ دیتے ہیں تو دوستو رازیزو چھوٹی سفت بطور خاص اللہ کی پہچانگی کیا ہے رب ہونا اللہ کا رب ہونا اللہ میرے پالنے والے ہیں تمہارا اللہ کون ہے تو جو میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے جو ہر مخلوق کی ضرورت کو پوری کر رہا ہے اتنی تفصیلات ہیں شان ربوبیت کی جس کی حضریں پرانے مجید کی کئی آیتیں بھری ہوئی ہیں کہ ہماری پیداز سے لے کر موت تک ہے اللہ کی شان ربوبیت کے کیسے کیسے جل رہے ہیں تو جو پالنے والا ہے وہی میرا اللہ ہے اب آخری بات اللہ کی پہچان کے حوالے سے کہ جو یہ صفتہ رکھتا ہے خالق ہونے کی مالک ہونے کی حاکم ہونے کی رب ہونے کی وہی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے وہی پوجہ کے لائق ہو سکتا ہے وہی اسی کو معبود کہتے ہیں اسی کو عربی میں الہ کہتے ہیں تو خالق مالک حاکم رب اور الہ الہ معبود عبادت کے لائق اطاعت کے لائق پوجہ کے لائق سجدے کے لائق جھکنے کے لائق جس سے مانگا جائے وہ ہستی اس کو معبود کہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ اس کے پچھے یہ ہے لا خالق الا اللہ لا مالک الا اللہ لا حاکم الا اللہ لا رب الا اللہ لا الہ الا اللہ ایسا ہے یہ ترتیب ہے اور ہر دوسرا لفظ پہلے کی دلیل ہے ہر دوسری سفر پہلے دعوے کی دلیل ہے اللہ عبادت کے لائق کئی کو ہے بولے تو انہیں چپال رہا انہیں ہاکی میں انہیں چپال رہا ہے انہیں چپال رہا ہے اس کے واسطے انہیں چپال رہا ہے پرانی مجید کی بعد آیتوں میں پوچھا گیا ہے کہ ان گتوں نے آخر کیا بنایا ہے مجھے بتاؤ اس لیے کہ وہاں پر یہی پوچھا گیا ہے ان لوگوں نے کیا بنایا ہے کیا یہ اللہ کے ساتھ شریک تھے ان چیزوں کو بنانے میں پوچھ رہا ہے اللہ میں کئی کو بولے تو عبادت کے اور پوجہ کے لائق ہونے کے واسطے جو سفتہ ہونا ہے وہ سفتہ ان لوگوں کے پاس ہائچ نہیں تو ان کو کئی کو پوجھ رہے کئی کو عبادت کر رہے ان کی بولنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ میں آرہا سبق بہت آسان سا سمپل سا سبق ہے بچوں کو بھی یاد ہو جائے گا بول کے میں نے یہ موضوع چھیڑا اس کو سنانے کی کوشش کی تو یہ اللہ کی پہچان اللہ کی پہچان کا موٹا سبق مغلق ازان میں کتنے مرد ہیں اب غورت سے سنیئے جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ خالق کی پہچان مخلوق کی پہچان ان دونوں کے ان دونوں کا ربط ہو ان دونوں کا جوڑ ہو تو معصیب اللہ اللہ کے علاوہ ہر چیز عرش فرش فرشتے جبریل علیہ السلام انبیاء رسولہ ولیاء جانوارا پرندے صوب معصیب اللہ کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں معصیب اللہ اللہ میں کے علاوہ چیزہ اللہ میں کے علاوہ چیزہ اللہ میں کے علاوہ جتنے چیزہ ہیں ان کی پہچان کیا ہے بلو تو مخلوق ہیں مملوک ہیں محکوم ہیں مربوب ہیں عابد ہیں مثال کے طور پر آسمان کا خالق کون اللہ آسمان کیا مخلوق اس کا مالک کون اللہ مالک انہیں کیا مملوک آسمان کا حاکم کون اللہ تعالیٰ آسمان کیا ہے محکوم آسمان کا پالنے والا کون اللہ اور آسمان کیا ہوا مربوب یعنی جس کو پالا گیا آسمان کا معبود کون اللہ تعالیٰ ان کی آسمان بھی عبید عبادت آسمان بھی عبادت کرتا ہر مخلوق عبادت کرتی ہر مخلوق عبادت کرتی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو ان کی اپنی شان کے حساب سے آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطاعت میں لگ جاؤ خوشی خوشی یا پھر زبردست آیت کا مفہوم ہے اور سے سنیے آیت کا ترجمہ ہے کیا ہے ترجمہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بولا زمینوں سے بولا میری اطاعت و فرمابرداری میں آجاؤ یا تو خوشی خوشی آجاؤ یا پھر تمہیں زبردست آنا پڑے گا تو قرآن میں آسمان اور زمین نے کہا اللہ ہم آپ کی اطاعت میں فرمابرداری میں آتے ہیں خوشی 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 آتے ہیں تو ساری مخلوقات اللہ کی عبادت میں ہے اللہ کی اطاعت میں ہے اللہ کی فرمابرداری میں ہے خود میرے اندر بھی میرا دماغ اللہ میں کی اطاعت میں ہی ان زندہ ہے میرا دل بھی اللہ ہی کے اطاعت میں کھڑک رہا ہے میرا دورانے خون بھی اللہ ہی کے حکم کے تحت دورانے کر رہا ہے گردش کر رہا ہے بعض چند چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے کو اختیار دیا ہے کہ چاہو تو نماز پڑھ چاہو تو نکو پڑھ چاہو تو شراب نکو پی چاہے تو پی اس قسم کے عقیدوں میں اور عبادات میں اللہ میں نے اختیار دیا ہے تاکہ امتحان ہو اور ہم اپنے ارادے اور اختیار سے وہ کریں گے تو اللہ میں آپ خوش ہو کے انعامات سے نوازیں گے جنت سے نوازیں گے تو جب میرے ہی بہت ساری چیزیں میرے قبضے میں نہیں ہیں اللہ میں کے حکم کے تحت چل رہے ہیں تو میں پورا کا پورا اللہ میں کے آرڈر میں کہی کو نکو آ جاؤں یہ میسیج ہے کیا بولے بھائی مل صاحب کہتے ہیں نا تخریر میں مسجد کو کہتے ہیں مل صاحب کیا تو بھی بولے کیا تخریر کرے بولے تو یہ میسیج ہے مارا یہ سبق ہے خلاصہ ہے سبق کہ جب ساری مخلوقات اللہ کی فرمبردار ہیں خود میرے آزا جوارے میں بہت سارے چیزیں میرے کانٹرول میں نہیں ہیں اللہ میں کے حکم کے تحت چل رہے ہیں تو کچھ چیزیں ہیں جو میرے کانٹرول میں ہیں چاہوں تو میں کروں چاہوں تو نہ کروں تو اللہ میں یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان چیزوں میں میرا حکم چلا تا نہیں چلا بہت بڑا سبق ہے یہ بھی کبھی جن نظر آ گیا سمجھو شیطان نظر آ گیا تو یہی بولنا ہے اس ہی کہے مجاہدہ یہی دی ہے ہمارے بڑے کہ اس کو دیکھ کے بھی بولو کہ تو مخلوق ہے میرا اللہ تیرا خالق ہے تم حکم ہے میرا اللہ تیرا حاکم ہے تم املوک ہے میرا اللہ مالک ہے تم عربوب ہے میرا اللہ تیرا پالنے والا ہے تو عابد ہے میرا اللہ معبود ہے ہر مخلوق کو دیکھ کے یہ بولنا ہے تو پھر غیر اللہ کی پوجہ کیسا کر سکتا نہیں کر سکتا لوگا معمولی معمولی نفع و نقصان رکھنے والی چیزوں کچھ معبود بنا لے رہی ہیں اب وہ کہت شیطان نظر آیا تو کیا کر رہتے گی کیا نہیں لیکن اسلام نے مسلمانوں کو اللہ نے قرآن و حدیث کی روشری میں اولیاء اللہ نے جو سبق دیا وہ اتنا عظیم سبق ہے کہ بڑے سے بڑا فرشتہ اتر کے آ جائے بڑے سے بڑا جن آ جائے بڑے سے بڑا شیطان آ جائے ایک مومن اور موحد جو ان مسلمان وہ ڈٹ جاتا ہے کہ تیری حیثیت کچھ نہیں ایک نکتے کی بات سنیے جو مخلوق ہوتی ہے ان خالق نہیں ہوتا جو مخلوق ہوتی ہے وہ خالق نہیں ہوتا اور جو خالق ہوتا ہے ان مخلوق نہیں ہوتا تب جب اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے تو کس میں بھی خالقیت کی شان نہیں ہے جب خالقیت کی شان نہیں ہے تو عبادت کے لائق نہیں ہے یہ توحید خالص پائی جاتی ہے علی اللہ کی تعلیمات میں جو جتنا بڑا صوفی ہوتا ہے اتنا بڑا موحد ہوتا ہے وہ جو جتنا علی اللہ کی تعلیمات کو پیا ہوا ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا موحد ہوتا ہے تو اللہ کی شان اور حقیقت یہ ہے کہ وہ خالق مالک حاکم رب اور معبود ہے میری حقیقت یہ ہے کہ میں مخلوق ہوں مملوک ہوں محکوم ہوں مربوب ہوں اور عابد ہوں اور بندہ ہوں تو یہ اللہ کی پہچان اور بندے کی پہچان کے حوالے سے چھوٹا سا سبق ہے یاد رہے گنا انشاءاللہ اس پر غور کرتے جانا ہے تو بہت فائدے ہوتے ہیں اس کے ہمارا دل و دماغ کھل جاتا ہے مطلب ایک کہ اس کے نتیجے برامد ہوتے ہیں اور ہمارا اطاعت کی طرف اللہ کی فرمبرداری کی طرف ہمارا رجحان بڑھتا ہے اللہ تعالی حسن عمل کی توفیق بخشے ہمیں اپنا حقیقی بندہ بنائے فرمبردار بندہ بنائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اسلامی زندگی نصیب فرمائے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے وصلی وسلیم مطباری علی سید المخشلی الحمدلہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اے ہمارے پارنحال ہمارے دنیا اور آخرت کو سوار دیجئے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے عذاب قبر سے حفاظت فرمائے عذاب جہنم سے حفاظت فرمائے زندوں اور مردوں کے فتنے سے بچا لیجئے دجالوں دجالی فتنوں سے بچا لیجئے اے اللہ مرض برس سے مرض جزام سے مختلف مری بیماریوں سے حفاظت فرمائے بلاؤں و باؤں سے حفاظت فرمائے اے کریم مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے اللہ ہمارے مرہومین کو بخش دیجئے اللہ بالخصوص اس مجلس میں جو بھائی جو بچے بیٹھے ہوئے اللہ ان کے جن کے والدین گزر چکے ہیں یا ایک گزر چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے دیجئے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے دادی علی نانی علی سسرالی رشداروں میں نے گزر چکے اللہ انہیں معاف فرمائے دیجئے بخش دیجئے اللہ بالعموم سارے ہی مسلمانوں میں سے اللہ جو ایمان کے حالات میں گزر چکے ہیں اللہ ان کو بھی بخش دیجئے معاف فرمائے دیجئے اللہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندوں کی دعاوں سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے اللہ ہم ہمارے مرہومین کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے مرہومین کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما ان کے گناہ ان کو بخش دے ان کے درجات کو بلند فرما اللہ محدثین کو مفسرین کو اولیاء اللہ کو فقہاں کو اللہ بہترین بدلہ عطا فرما کہ ان کی تعلیمات کے نتیجے میں ہم لوگ دین سمجھتے ہیں دین پر عمل کرتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اللہ ہم سب کے اسلامی زندگی نصیب فرما ایمان پر خاتمہ نصیب فرما نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت نصیب فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق و تفیل میں ہمارے دعاوں کے قبول کرما و صلی اللہ تعالیٰ لاخید خلقه محمد و علیہ وآلہ 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 شکریہ